مین ویپ کے اندر جو ایڈ لگاتے ہیں اس کے بینرز کو بولتے ہیں اوکے اس کے جو بیس پیکٹیسز ہیں وہ آپ لکھ لیں تم بھی لیٹ ہو بھائی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اکثر کمپنیز اپنے ریسنٹ ان کے جو ریسنٹ سرویسز یہ ریسنٹ نیو آرائیویلز یہ ریسنٹ نیو لانچ پروٹکس کو وہ ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ذائسی بات ہے اگر میں کسی ہیپ سائٹ کے اندر کوئی بینر ایڈ لگا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس پروڈٹ کو آج کے دن یا لائف دکھانا چاہ رہا ہوں یا اس سرویس کو لائف دکھانا چاہ رہا ہوں اس لحاظ سے آپ کا جو سرویس ہونا چاہیے یا جو اس کا پروڈٹ ہونا چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے اور وہ to the point ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سائز اکثر لمبے ہوتا ہے چاہیے فرزمپل یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہو سکتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہو سکتا ہے چاہیے یہاں سے لے کر یہاں تک ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے آپ کے پاس content بہت کم ہوگا ٹھیک ہے اور content کم ہی ہونا چاہیے اس میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر pictures ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے pictures وہ بہت less content سمپل سے بات کیا کہ ہمسنگ کا فون آئی ہے یہ فون ہے اس کی picture that's it کچھ اور بھی banner ہوتے ہیں لائک وہ اتنے ہوتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی بٹ ویب ایڈ بینر بھی بہت سادہ سائز کے ہوتے ہیں لائکہ اگر میں سائز کی بات کروں یہاں پہ تو یہ سائز ہیں آپ کو بہت سارے مل جائیں گے اس پہ سے دیکھ لو یہ دیکھو جس کے ہی بات کرتا ہے وہ یہ ایک یہ ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ سارے use ہوتے ہیں different یہ فون کے لیے ہے ٹھیک ہے فون میں آپ نے دیکھا ہوگا فون میں اتنے سے ہوتے ہیں یہ یہ زیادہ use ہے کیونکہ یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جس کا جو بلوگ ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے یہ بہت زیادہ جگہ لیتا ہے اور یہ کم جگہ لیتا ہے یہ جو چوٹے والے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ignore ہو جاتے ہیں بٹ پھر بھی لوگ use کرتے ہیں یہ دونوں زیادہ use ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ use جائے جہاں تک میں نے جب میں کوئی بلوگ پڑھتا ہوں تو سائیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیٹ سے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے کلرز اچھے ہونے چاہیے کیونکہ آپ جب ایک بلوک پڑھ رہو تو بلوک کے اندر وہ بینر آپ کے یوزر کو اٹریکٹ کرے اس کو پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہے یہ کیا ہے آپ کے کلرز اچھے نہیں ہوں گے چیزیں کلیر نہیں ہوں گی یا تو وہ اس پہ اتنا اٹریکشن نہیں جائے گا تو آپ کے کلرز کلر فون ہونے چاہیے اور ایکیوریٹ بننے چاہیے تیزری بات یہ کہ یہاں پہ زیادہ اٹینشن گریپ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ٹھیک ہے اب اٹینشن کیسے گریپ کیا جاتا ہے مرمتا ہے گا مرمتا ہے گا ہراریکی کلرز اور آپ کے پکچرز ہراریکی جتنا کلیر ہوگا آپ کا مینہ آپ کا جو مین جو ٹاپک ہے یا جو چیز آپ سیل کر رہے ہیں اس کا نام یا ٹیک لائن جو بھی ہو وہ کلیر ہو تاکہ جو بندہ پڑھڑ ہے بلوگ میں اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کس لحاظ سے یا کیا سیل کر رہے ہیں یا کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں دوسری چیز جو اس کو مائل کرے گا اپنی طرف وہ ہے آپ کی پکچر آپ کے پرڈٹ کی پکچر آپ کے سرویس کی پکچر ٹھیک ہے وہ مائل کرے گا تیسری چیزیں کلرز یہ تین چیزیں اس میں آپ نے آپ کو اچھے سے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اور چوتی چیز جو کہ موس امپورٹن ہے یہاں پہ وہ ہے ہکس لو بہت زیادہ یوز ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بندہ پہلے سے ریڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا اگر آپ نے اتنا کانٹینٹ ایٹ کر دیا تو پھر وہ پڑی ہی نہیں پہلا کہ کیا بتانا چاہ رہی ہے تو ہکس لو کو یوز کر کے آپ کا جن فورمیشن آرکیٹیکچر ہونا چاہیے وہ to the point اور بہت کم ہونا چاہیے اور to the point بات کرو بھئی نہ یہاں نہ وہاں کی بات کرو ڈائیک بات کرو کہ بھی یہ چیزیں یہ بیچ رہے ہم لوگ کلک کر کے دیکھ لو that's it ٹھیک ہے بھئی تو یہ چار سے پانچ چیزیں باقی سب کچھ بھئی ہے design theory hierarchy space everything is same ٹھیک ہے بس بھئی یہ کہ اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے تو best practice آپ نے دیکھا ہوگا کہ waybid binner میں cta بیچ میں لگاتے ہیں وہ لوگ content یہاں ہوتا ہے cta پھر picture ٹھیک ہے کس کس نے گور کیا ہے waybid binners کو پڑھتے وقت بلوگ میں اس لیے نہیں کیا آج سے کرو گے تو آپ کیونکہ اس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ story کو لے کے چلیں f pattern میں f pattern پہ یہ ہوگا بہت زیادہ سی بات ہے شاہد آپ کا کوئی take a line ہے اور کوئی description ہے یا یا اس کا نام ہے product کا تو وہ اس سائیڈ پہ آئے گا بیچ میں آپ کے پاس city آسکتا ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کے پاس picture آسکتی ہے ٹھیک ہے بھئی یہاں تک کوئی مسئلہ کوئی problem تو ہمیں کام کرتے ہیں ہم اس والے کو بناتے ہیں 7 to 8 اس کی width ہے اور 90 اس کی height اچھا پہلے تو planning کرنی چاہیے کس industry نے بنائی جائے let's talk about herbal product اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے why are making herbal product web ad banner کون بتائے گا یہ تم ادھر آؤ اور تم بھی تین بندے کافی ہیں اس طرف جا تم بھائی سب اور تم تم بھی پتہ نہیں خوشائرہ کر رہے ہو تم تین چاروں یہاں پانچوں بیٹھ گئے یہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہو بتا نہیں تم آگے آؤ تم آگے ہو یہاں پہ اس کے ساتھ بیٹھو ہاں تم آگے گا وہ اکیلا صحیح ہے سپروائزر اکیلا یہ رہے گا منیجر بندہ ہے میں نے herbal اس لیے بات کی کیونکہ ہمارے پاس beauty blocks بہت ہیں سارے پڑھے ہوتے ہیں چڑکے بھی لگے ہیں لڑکے بڑھے ہیں کیسے کیا لکھنا ہے کیا کرنا ہے تو وہاں پر herbal products کے آپ کو blocks web ad banner بہت ملیں گے herbal ہو گیا clinic ہو گیا chicken skin specialist یہ وہ تو اس طریقے سے یہ بہت زیادہ use کیا جاتا ہے اور کتنے بھی skin product ہیں وہ دنیا میں اچھے خواہ سے بکھتے ہیں because everyone want to look good ٹھیک ہے boys handsome بننا چاہتے ہیں girls beautiful بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے skin کے لیے کوئی نہیں سوچتا بہت کم لوگ کنجوسی نہیں کرتے ہیں اس لیے میں سوچتا ہے اسپیشلی گرز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک herbal product ہے problem is really simple پرموی ہے کہ ہم نے add banner بنانے ٹھیک ہے اور یہ پاکستان کے top 20 جو بلوگنگ ہے جو skin کے پر باتشیت کرتے ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کے اپنے ویب سائٹس ہیں یہ وہاں پر لگیں گے تاکہ ہمارے پاس sales increase ہوں اور ایک طریقے سے awareness بھی ہو جائے کیا چیزیں کرتے ہیں اور کیا چیزیں بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے دو سے تین چیزیں لانچ کی ہیں جو completely herbal ہیں ان میں کوئی chemical use نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے ابھی تو اس لحاظ سے ہم پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد کام شروع موسیقی 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 رکھ دے نا بھائی تو فون رکھ دے میرے ہم کو پہلے کہانا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ صرف امپورٹن چیزوں کو دیکھیں گے ہیکس لوگ و سپیس و سپیس وہ صرف شروع کے لیے تھا باقی تو آپ کو پتا ہے لوگوں بھی ہوگا اور چیز ہوگا ٹھیک ہے وہ شروع میں تو تھا کہ آپ کے ذہن میں ہی چیزیں رہیں آپ تو آپ لوگ ایکسپرٹ ہو مجھدہ کام کر سکے ہو ٹھیک ہے اب آپ کو صرف امپورٹن چیزوں کے پتا ہونا چاہیے کیا کیا چیزیں ہم یوز کریں گے اس دفعہ میں ٹیک لائن کے لیے جان بوچ کے کیا یوز کر رہا ہوں چیٹ جی پیٹی تاکہ آپ لوگ بھی اس کو یوز کرنا سیکھ جاؤ کہ چیٹ جی پیڈیو کیسے کام پہ لے کے آنا ہے یہ در کوڑنا نے چہے جی پیٹی 3.5 کر دیا اس کو اور فول کو کر دیا پیسے دو بھائی انہوں نے یہاستہ سے یہ بھی پیٹ ہو جائے گا دیکھ لے نا اچھا چیڑ جیپٹی کیا ہے کون بتایا گا اور چیڑ جیپٹی کون بتایا گا چیڑ جیپٹی یوکین سی ایٹس اے ای آئی بٹ یہ ہیومن لینگویج انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کو ہیومن لینگویج بیسٹ بنایا گیا ہے جو آپ اس کو نورمال انسٹرکشن دیتے ہیں جس طرح سے گوگل انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ الگ طریقے سے انڈرسٹینڈ یہ آپ کو بالکل ایک انسانوں کی طرح آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جاہاں ہمارے میں ڈیویر بهرمانہ جب پر ایک بیشتر ہے اور پیس ترین ایسا تو پیسیل ہے اکترین مجھے سن ہے near customers and increase our sales so for that I need tagline that should be to the point and also emotional in the sense of herbal products and skin جتنا آپ detail بتائیں گے اپنے اسپیشن کو اتنا وہ آپ کو understand کرے گا کل کون آیتا میرے پاس یہاں سے کہا سر میں نے یہ tagline تم آئے تھے اسے تقیر اوپر بتایا تھا بٹ میں سمجھا کہ اس نے صرف لکھا ہے tell me emotional tagline دیئے اس نے کہا سر اوپر میں نے بتا دیئے تو اسے نہ کرو کہ tell me emotional headline آپ کو بتا دے گا یا تو بولنے کا بھی کس بارے میں بتا ہوں ٹھیک ہے also emotional in the sense of verbal products and skin and tagline should consist four to five words only آپ نے ان کو اس کو ورڈز بھی میں دیئے چار سے پانچ ورڈز میں بتاؤ ٹھیک ہے اور کوئی چیز ہے جو بتانا چاہیے اس کو let's see کیا ہمیں nourish your skin naturally واہ ایک ہی بتا ہے بڑا اچھا بتا ہے tell me some more یہ باقیتہ آپ سے چھیڑ کی طرح بات کرتا ہے چیئے اب اس نے باقی ہے اب اس کو مزید بھولو کہ tell me some more please radiant herbal beauty more in easy language more in easy words please nature's skin love make it make it like it should promote the herbal world ڈے بھائی ساب ڈالے کلک ہو گیا ڈالے کنیس آلہ وہی میرا فین ہے خوشبہ والا جو بھولو بتا جاتا ہے ٹھیک ہے start والا اچھا ہے تو خیر اس سے میں کیل رہا تھا کہ کیا کیا مجھے بتایا گا ٹھیک ہے start والا بہترین ہے nice ہے اچھا اس سے آپ کو ideas بھی آ جاتے ہیں like اگر یہ اس نے بتا دیا آپ کے پاس ideas آ جائیں کہ nourish کے اوپر کچھ اور بھی تو اگر آپ کہیں پہ stuck ہو جائے تو چھے چھے ڈی پیٹی آپ کو راستہ دکھا ہی دیتا ہے پھر آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ وہی بات ہے میں اکثر کہتا ہوں اتنی انگلیش آپ لوگا نہیں آتی اتنی انگلیش نہیں آتی آپ لوگا کیا ہے یہ تو normal انگلیش ہے بچپن میں سیکھ گیا تھا میں nourish your skin naturally اسی کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے take line اور description ہم دیکھ لیتے ہیں اور ایک offer دے دیتے ہیں like 20% off ٹھیک ہے 20% off دے دیتے ہیں اور cta میں یہ کر دیں گے order your herbal product اس طرح سے کچھ کر لیتے ہیں یا order now بھی ہو سکتا ہے اگر simple کرنا ہے تو colors کیا use کرنے چاہیے کون بتائے گا سبب بات نہیں کیونکہ سب herbal industry skin industry تو اس سے اچھا ہو رہی نہیں کہ ہم نیچر color use کریں یا جو نیچر کا color ہے green use کریں صحیح ہے بھئی اور اس کا wireframe میں بنا دیتا ہوں wireframe یہاں پر ضروری ہے کیونکہ کچھ ideas میرے ذہن میں ہیں اس کو میں draw کرتا موسیقی 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 ٹیوی ایس ایس نیچر ایس نورمل ایس 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 ویری سیمپل پلیننگ اور wireframe تو یہاں پر ہم پلین ٹول کے زری کچھ شیپ بنائیں جو سٹائل کا ایک وہ بنائیں گے سٹائٹکلی ٹھیک ہے اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ colors ہم بیش میں white کریں یا بیش میں green کریں دونوں جگہ white کریں صحیح سو ایمیجری کا کچھ کرتے ہیں میں کچھ ہربل پوڈٹس لیتا ہوں آئیہ نہیں بھائی اچھے والے دکھاؤ یہ کیا ہے ہربل پوڈٹس بولا ہے یہ پتہ نہیں کیا دکھا رہا ہے اچھا میں کچھ اور لے لیتا ہوں اسکن پروڈکٹ کیونکہ اس میں تو اچھے نہیں آ رہے ہیں اسکن پروڈکٹ ایش ڈی ایمیجز پی این جی اس طرح کے یہ اس طرح کے پروڈکٹ بڑے اچھے لگتے ہیں اس طرح کے بوٹلز ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں تو ہربل اچھے ہوتے ہیں پر ان کا پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں آپ کو پھر ٹرسٹ ہیشو ہوتا ہے پتہ نہیں کیسا پروڈکٹ ہے پیکنگ عزیب ہوتی ہے نا ہزار سی بات ہے ضروری ہے یہ آسکر بہت چل لے بڑے 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 برینڈز اس طریقے سے اپنا وہ کرتے ہیں اسی کو لے لیتا ہے بھائی اسکین ہے یا نہیں ہم دست using it because I like this style ایک اور style بھی ہے وہ میسٹر پورٹر بناتا ہے وہ style کا یہ والے یہ والے بوٹل بڑے اچھے لگتے ہیں ان کا style بڑا اچھا ہے سپورٹر بہت بڑی کمپنی ہے کافی مہنگا ہے پتہ اس کے ڈریسز اور ان کے سکین پرڈکٹ شوز بہت زبردست ہوتا ہے واؤ یہ اس کے سکین پرڈکٹو بھی ہے پڑکٹ بھی ریڈ ہے بھائی اس سے نہ کریں آپ اپنے پکچر اور پڑکٹ کو ضرور دیکھیں اپنے کلر کو ارے 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 یہ پیچھے کیا آ رہا ہے یہ تو عجیب لگے گا لیٹس سی یہ جینا اس کو ہم عوالے کرتے ہیں بی جی ری مور کے بیکنس ہمیں وائٹ میں چاہیے ہو کیونکہ ہمارا جو پیگراؤنڈ ہوگا وہ گرین ہوگا تو اس لحاظ سے اچھا لگے گا ہائیڈ کیا نہیں کیا اس نے ٹھیک ہے ہائیڈ کر دیا گھوڑے اسے کو یوز کرتے ہیں بی گوز اس وائٹ یا تو رسو اور ریسرچ کر لیں سی مور بس وہی صحیح ہے اسی کو ہم لے لیتے ہیں اسی کو فانلائز کر لیتے ہیں اسی کو تین چار دفعہ یوز کر لیں گے ایک دو تین اس طریقے سے میں آ پہ آتا ہوں اور وہ سائز کہاں گیا یہ سیون ٹو ایٹ ویڈھ ہے سیون ٹو ایٹ اور ہائٹ ہے سیون نائنٹین ہاں بھئی باگے صحیح ہے آگے بڑھیں پیچھے پیچھے کرے ہو جاؤ صحیح آگے بڑھیں صحیح آگے بڑھیں پھر سے دیکھ لو اوکے سیمو آگے نہیں آئے گا یہ کیا بول رہا ہے یہ تو بینر ہے نا اس کو پتا آہ بیٹو سیو سیون ٹو ایٹ اور نائنٹی ٹھیک ہے اتنا بڑھا ایسے ہی ہوتا ہے اور اس میں آپ کا کچھ اشیوز آئیں گے آپ کا ٹیکسٹ پکزلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے گھبرانہ نہیں جب آپ سیف کرو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے دیسی باتیں بہت لمبا ہے تو اس لحاظ سے puisque دیسی سیف کریں گے موسیقی 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 اور یہ ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ہمارا سی ٹی ہے نو کلر اور فلال میں اس کو بلیک کر رہا ہوں اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے آڈر یور ہر بل پڑکٹ اس کو میں ٹو کر دیتا ہوں ٹو پوائنٹ فائیس کر لیتا ہوں اس کو اتنا بھی چوٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے فلال اس کو وائٹ کر رہا ہوں میں بعد میں وائٹ ہی ہوگا خیر آڈر یور ہر بل پڑکٹ اب اس کو ہم سینٹر میں کر دیں گے اور اس کو اس کے سینٹر کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے پکچرز آ جائیں گے کچھوڑا ملوڑ یہ سینٹر میں نہیں لگ رہا مجھے ٹھیک ہے بھائی اب ہم پین ٹول سے سبھر یہاں پہ ہم لینک کر دیتے ہیں یہ دیکھو تھوڑا زوم کرو گیا تھوڑا سا یہ پکزلیٹ ہوگا بڑ کیونکہ سائز بہت پڑا ہے تو اس لئے سے وہ پکزلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک 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 ہے ڈوٹ ہر بل اس کام کر دیں گے ریگولر اور اس کام کر دیں گے تو اوکے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ پین ٹول لیتے ہیں اور کچھ شیپس بنانے کی کوشش کرتے ہیں لائک ہمارا پہلا شیپ ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بھئی اب یہ شیپ بن چکا ہے اب یہاں پہ جا کے اس کا جو آوٹ لائن ہے مجھے کلر نہیں چاہیے اس میں مجھے صرف کان کلر چاہیے اور ایک ہوتا ہے ڈاک گرین ایک ہوتا ہے ڈاک گرین لائک دیش وآن اچھا یہ کونٹینٹ اس کے نیچے کیسے اوپر آئیں گے کیا بول رہا ہے کلپنگو آس کر دیں گے کونٹینٹ اس کے نیچے چھپ گیا ہے کیسے لے کیا ہے اس کو میں اس سے پوچھ رہا ہوں نا فلاحل دیکھتے ہیں کیسے زیادہ ہے کل کل کر رہا تھا کام کر رہا تھا کل لازٹ ٹائم تم نے کھا کام کیا گھر میں کل نہیں پر سو کتنے گھنٹ ہے کتنے منٹس ہو بھی ہے گھنٹہ کیا تم نے بیٹھ جاؤ ٹائم 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 ہی ٹائم ہی ٹائم ڈروپ شیڈو بہت زیادہ ہو گیا بھئی سائز تھوڑا ایسا کم کر دو بھئی صاحب اور اپیسٹی کو تھوڑا ایسا بڑھا دو یہ نہیں دیا میں نے ضرورت نہیں ہے بس ڈیریکٹلی کسی کو کیا پتا کہ آپ نے دوسرا شیپ اٹھا ہے بس اس کو منپولیٹ کر دو بس بات ختم صحیح ہے بھئی ٹھیک ہے منپولیشن is everything بس ہی بھی توڑا ساچھا نہیں لگ رہا اس کو توڑا سا کوٹیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے بس الگ دیکھے اس سے نہیں بھائی تم لوگ کل سے سارے لگے میں سارے سٹوڑن ایونگ والے مورنگ آدھا دی ڈیل آدھا دی ڈیل آدھا دی ڈیل ابھائی بھائی چھوڑو جہاں آدھا دی شیپ اچھا نہیں لگ رہا بس ویسے ہی کر دیں گے جیسے تھا کیا کر دیا میں نے فلپ ورٹیکل کر دیا ٹھیک ہے تو جو وہاں اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں نے مینپلیٹ کر دیا پکچر سے مارک آ رہے ہیں نا ہم لوگ پکچر اچھی نہیں ہے ایک پکچر دی جس میں تین چار پوڈکٹ نا ہوں ای تنگ وہ اچھا لگے گا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے جس میں تین چار پوڈکٹ ہوں ای تنگ یہ وہاں اچھا لگے گا نا ہماردے چاہے چکر دی جار very موسیقی موسیقی میں ان کو فلال میں ہائٹ کر دیتا ہوں موسیقی 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 سیمی بول کر دوں گا اس کو بس 2.5 کر دیتے ہیں اس کو بچارے کو موسیقی ویب ایڈ بینر ہربل پی ایس ڈی میں سیف کیا جیپک میں بھی سیف کر دیں گے پیسلیٹ ہو رہا ہے یہ شو ہے خیر اس کا حل ہے کہ آپ انچ میں اس کو نہ ٹرانسفر کر کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیسل میں بہت بڑے سائزز پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ انچ میں کام کریں گے انچ میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا چینج کر دا پیکسل کو انچ میں میں اس کو پی ڈی ایف کر کے چیک کرتا ہوں پی ڈی ایف میں کس طریقے سے آتا ہے یہاں پر صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں صحیح ہے سر پیچھے پیچھے اوکے ٹو بورڈ ہے ایک گھنٹہ کام کیا ہے کہاں ہے کام شو می دے پروف کمپلیٹ نہیں بنایا ہے تو اب کمپلیٹ نیشہ لگلے سال ٹھیک ہے بھئی تو آپ دیکھو کیا ٹیگ لائن آپ کو اٹھیکٹ کر رہا نہیں کر رہا ٹیگ لائن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہرارکی منٹین کی ہے ٹھیک ہے کیا کی ہے ہرارکی منٹین کی ہے اس لحاظ سے پکچرز ہمیں اتنے خاص نہیں ملے بٹ جائے سے بات ہے جو کمپنی آپ کو جانا ہائر کرے گی وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے پکچر کیا ہے پکچرز آپ کو دے دیں گے پکچر اور اچھے ہوتے تو اور اچھا مزا آتا صحیح ہے بھئی ڈن ہے تو یہ بہت یوز کیا جاتا ہے اس طریقے سے کیونکہ بہت لمبا ہے تو پھر آپ یا یہ جگہ خالی ہو جائے گی وہ جگہ تو اتنا سپیس بھی نہیں ہونا چاہے کہ سارے جگہ خالی خالی دیکھیں اس لگے آزادی ڈیل ہے موک اپ ملتے ہیں نہیں ملتے بیٹا میں نے کہا پکچرز پڑھیں میں ان میں سے کوئی بھی لے لو وہاں لکھو گے جاؤ گے ویپ ایڈ بینر سائزز آل سارے مل جائیں گے کنٹرل ایکس اور موک اپ پہ جا کے یہاں پہ کریں گے شفٹ کنٹرل این ویپ ایڈ بینر موک اپس بیسٹ اور اس کو کر دیں گے سٹرکٹ ہیئر لیٹس سی کے آئی تنگ ہو جائے گا جان تک مجھے لگ رہا ہے اچھا یہ موک اپ نہیں ہے یہ موک اپ نہیں ہے یہ ویپ ایڈ بینر کا ٹیمپلیٹ ہے ویسے کے لئے اور بھائی صاحب موک اپ دے دو موک اپ دے ہی نہیں رہے ویپ ایڈ بینر کا موک اپ دے دیں گے موسیقی ویبیڈ بینر کے نہیں ہیں موک اپس نہیں آرہے ہیں یہ سارے یوٹیوب بینر آرہے ہیں موک اپس نہیں آرہے ہیں ویبیڈ بینر کے موک اپس نہیں ہیں ہونے تو چاہیے فیس بوک کور پیجے نہیں ہے ویبیڈ بینر کے موک اپس نہیں ہیں آپ لوگ بچ گئے کئی سے اگر کسی کو مل جائے تو وہ سائنڈ کر دیا ہے اوہر ویڈیوب بینر کے موک اپس نہیں دے رہا ہی ہے ویبیڈ بینر کے سائز دے رہا ہی بٹ موک اپ نہیں دے رہا ہی ہے خیر تو بھئی یہاں تا کوئی پروبلم کوئی مسئلہ آجی بھائی جن کوئی پروبلم پیچھے تم سے پوچھنا ہوں بھائی بھائی تو یہ ایکٹر پتہ نہیں کب ایکٹنگ ختم کریں تم سے پوچھنا ہوں بھائی تم گائب گائب ہو پوچھنا ہوں کہ سمجھ آیا نہیں آیا سمجھ آیا کیا بتاؤں پین ٹول کا بتاؤں بھائی دیکھو پین ٹول ہمیشہ کرو بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے کس کے لئے کرو جو شیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کرو نارمل شیپ سے نہیں بنتے تو پین ٹول کا حصول یہ ہے کہ جہاں سے اس کی جرنی شروع ہوتی ہے وہاں در اس کو لے کے آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور آپ پہلے خود نہ اپنے کاپی میں پہلے یہ ڈیسائیڈ کرلیں آپ کو کس طرح کا بنانا ہے یوں کرو بنانا ہے یوں بنانا ہے یوں بنانا ہے یا یوں پہلے مطلب پہاڑ کمہ سے بن رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ پہاڑ ایسی ہوتے نا پہاڑ آپ نے بنا کہ پہاڑ کی انچائی کہاں ہوگی اور بتانا الفاظ بطرادف کیا ہوتے ہیں وہ گر گرائے تو نیچے زمین کے نیچے یہ توڑا نیچے ہے فل انچائی اور توڑا انچائی ٹھیک ہے یہ صحیح رہے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ نے پہلے ہی بتا دیرے ہیں یوں بناؤں گا یوں بناؤں گا یا یوں بنا رہا ہوں تو آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنے مائن میں ورنہ یہاں پہ پاگل ہو جاؤ گے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے فورزامپل یہاں سے میں نے کانی شروع کی اپنی پہلے کلک کیا ماؤس چھوڑ دیا جنڈی شروع ہوئی کیا ہوئی جنڈی کا مطلب کیا ہے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے سفر اس کا سٹارٹ ہو گیا اب دوسرا کلک کر کے ماؤس کو چھوڑنا نہیں ہے بھائی ماؤس کو موف کرنا تاکہ اس کے انگل آپ ڈیسائیڈ کر سکو جب میں نے کہا نا کہ پار کو بنانا ہے پار ٹھیک ہے فورزامپل میں نے یہاں پہ مجھے ایک پار بنانا ہے انچہ ہی بنانی پار کی ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کلک کیا اور میں نے چھوڑا نہیں کلک کو اس کو میں نے موف کیا سمجھ لیا دیکھو اب یہ ناس کرے گا ڈینکا چکا ٹھیک ہے بھائی تو اب آپ نے ہاں پہ انچہ ہی یوں کریں گے تو انچہ ہی جتنا اس کو لمبا کریں گے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے تھوڑا سا پیکٹس چاہیے ہوگا آپ کو ٹھیک ہے یہاں تک بہتری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے تھوڑا انچہ ہی تو آگے جائیں گے تھوڑا سا یہاں چھوڑ دیا اب ماؤس کو چھوڑ دیا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اسے اس کو ڈانس کروانا اس کے بعد آپ نے ماؤس چھوڑ دیا اس کے بعد کیا کرنا ہے تھوڑی انچہ ہی چاہیے ہمیں تو یہاں پہ کلی کریں گے اور اس کو یوں کر دیں گے تھوڑا اور میں نے نسدیک آگیا تو اسے نیچے سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے پھر بھی اس کو میں سولف کر لیتا ہوں صحیح ہے اب تم یہاں چلے جاؤ ٹھیک ہے اب باہر کوئی نہیں دیکھ رہا باہر کوئی دیکھ رہا ہے تو باہر بتتمیدوں کی طرح بتتمیدوں کی طرح ٹھیک ہے یہاں تک آگیا کیا کہا تھا میں نے سفر تک اس کو واپس لے کے آنا ہے وہ نہیں کر دیں بچے باپ کرتے جاؤ نماز پڑھنے وہ تین چار گلیاں گھوم کے پھر گھر چلائے تھے نماز نہیں پڑھتے یوں گھوم کے اپنے گھر پہ سیدھا چٹی ٹھیک ہے اب جرنی ختم ہو گئی صحیح ہے اب یہ شیپ بن چکا ہے کیا بن چکا ہے شیپ بن چکا ہے اب یہاں پہ کلک کر کے اس کا کلر چینج کر دو صحیح ہے بھئی ڈنے ہیں سمجھ آگیا پکا آہم پرکٹس بھئی اس کو کیوں تم چھوڑو تم اس کی ٹنشن نہیں لو بھائی فانٹ کا نہم یار یہ تو بڑا سادھا سا سیگیو یو آئی یہ بہت ہی سیمپل سا فونٹ ہے غریب سا فونٹ ہے بچارہ مگر کام بڑے بڑے کرتا ہے کلین فونٹ ہے readable فونٹ ہے سمجھا گے ابھی pen tool کوئی problem کوئی مسئلہ ٹھیک ہے آج بارہ کے بعد آپ کی extra class ہے میں بس پندرہ بیس منٹ اپنا کام کروں گا ٹھیک ہے اور جن کو آتا ہے وہ kindly نہ بیٹھے تاکہ دوسروں کو موقع ملیں جو expert لوگ ہیں وہ چلے جائیں گھر پہ آرام کریں جمعہ کی تیاری کریں صحیح بھئی done ہے اور کوئی سوال بھائی صاحب ارمان صاحب کوئی سوال